الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتہنوهن اللہ اعلم بیمانهن فائن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الیلکفار لا هنہ ہل لہم ولا هم يہلون لہن وآتوہم ما انفقو ولا جنہ عليکم اندنگیہن اذا آتیتموهن اجورہن ولا تمسکو بعسم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقو ذالکم حکم اللہ یا حکم بینکم واللہ علیم حکیم اے ایمان والوں جب مومن عورتیں وطن شوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کے بارے میں تحقیق کر لو اللہ ان کے ایمان کو خوب جاننے والا ہے پس جب تحقیق کے نتیجے میں یقی ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو وہ کفار کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ مومن خواتین کے لیے حلال ہیں البتہ کافروں کو دے دو جو انہوں نے خرچہ اٹھایا ہو اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کرو جب تم نے انہیں حق مہر ادا کر دیئے ہو اور جن خواتین کی عزتیں کفار کے لیے خاص ہو گئی انہیں تم نہ روک کے رکھو اور تم مانگ لو جو تمہارے اخراجات ان پر اٹھے ہو اور جو ان کا خرچ ہوا ہو وہ بھی مانگ لو یہ اللہ کا حکم ہے وہ فیصلہ فرما رہا ہے تمہارے درمیان اور اللہ حکمت والا علم والا ہے آج ہماری سورہ المنتحنہ کی آیہ مبارکہ نمبر دس ٹین کی تلاوت و تجمہ کا شرف نصیب ہوا سامنے 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 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تین اہم عقامات کا ذکر کیا ہے نمبر ایک کہ مہاجر عورتیں جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آئیں اور وہ کافروں کی بیویاں یا ان کا پہلا جو عقد نکاح ہے ظاہر ہے جس طریقے پہ عرب میں ایک نکاح ہوتا تھا اس کے مطابق وہ کافر کی بیوی ہے یا کافر کی بیٹی ہے تو اس کے بارے میں اسلام نے صلح غدیویہ کے بعد کیا حکم نمہ جاری کیا اس پہ بات ہے اور دوسرا ایمان والی جو عورتیں ہیں کیا ان کا نکاح کافروں کے ساتھ جائز ہے کیا وہ کافر عورتیں جو مسلمانوں کے پہلے نکاح میں ہیں اور اب وہ مسلمان ہو چکے اور ان کی بیویاں بھی تک کافر ہیں کیا ان کو اپنے نکاح میں رکھنا یا انہیں چھوڑ دینا اس بارے میں یہ تین حکمات آج کی آیت مبارکہ میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے صاحب مبارکہ کا جو پسے منظر ہے وہ یہ ہے کہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے ہجری میں آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام ہے ہدہبیہ یہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں پہ آپ کو رکا گیا اور آپ کے ساتھ سہیل بن عمر یہ مین شخص تھا جو معایدہ کرنے والا تھا ہدہبیہ کے مقام پہ اس نے آپ سے یہ معایدہ کیا کہ آپ ٹھیک ہے آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں آپ تشریف لے جائیں لیکن کچھ ہماری شرائط ہیں آپ کے ساتھ جو ہم تیہ کرنا چاہتے ہیں تو ان شرائط میں جو اہم ایک شرطی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا شخص مکہ سے وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے اب یہ شک بہت مشکل تریل شک ہے کہ اب دیکھیں ایک شخص ہے وہ مسلمان ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا اللہ کی وعدنیت پر ایمان لے آیا اب وہ رہتا مکہ میں ہے اب ظاہر ہے جب مکہ میں وہ رہتا ہے تو جب وہ ایمان لائے گا تو اسے مکہ والے کہاں پرداشت کریں گے انہوں نے تو اسلام کو پرداشت نہیں کیا اس لیے اسلام نے حجت فرمائی وہاں سے تو اب جو ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے ظاہر ہے ظاہری طور پر رسول تو یہی بنتا ہے کہ جو مسلمان ہو رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں وہ آپ کی طرف آ رہا ہے آپ اس کی پوری ذمہ داری اٹھائیں لیکن سلہ حدیبیہ میں یہ بات لکھوائی سہیل بن عمر نے کہ اگر کوئی مسلمان ہمارا مکہ سے کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس ہمارے حوالے کرنے کے پابند ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ فیصلہ بھی ہمیں منصور ہے اب یہ عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو عدرت دمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشاہ ہوئے اور آپ کو یہ بات اس کی بڑی ناغوار گزری اور آپ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ خاموش رہے کہ آقا کریم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے آپ نے اگر اب ہاں فرما دی ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے تو ہم کافروں کے حوالے کر دیں لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایمان کامل دیکھئے کہ انہوں نے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں مانا ہے کہ پھر انہیں نفع آئے نقصان آئے بات اکل میں آئے اکل میں نہ آئے انہوں نے اس کو نہیں دیکھا انہوں نے صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور محبت کا اصول یہی ہے عدب کا اصول یہ ہے احترام کا اصول بھی یہی ہے کیونکہ جہاں محبت اور پیار اور تعلق اس انداز کا ہو جائے عقیدت کا وہاں کیا اور کیوں نہیں ہوتا ہاں نہیں وہاں یہ لفظ کیا اور کیوں جو ہے یہ نہیں ہوتا وہاں جو ہے وہ ٹھیک ہے اور درست ہے اس پر صوفیاء نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ نے محیم جو ہیں وہ دانستہ طور پر ایسی باتوں سے جو ہے وہ لوگوں کو آزمایا کرتے ہوتے تھے اس حوالہ سے بہت ساری روایات ہیں جو میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں یہاں نہیں بیان کر رہا وہ بڑی ہائی لیول کی وہ مثالیں ہیں لیکن معلہ انہی صلحہ دہبیہ کے لفظوں میں یہ لفظ بھی آیا اس کو لکھنے والے کہوں انتے ہیں حضرت دری رضی اللہ تعالیٰ صلحہ دہبیہ کے جو اصول تھے جو قوائد و ضوابط تھے اور جو معاملات تیہ ہوئے تھے ان کو حضرت دری رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا تو ظاہر ہے اب یہ عزیز السلام کی طرف سے ہونا تھا اور عدد جو ہے وہ سحیل بن عمر کی طرف ہونا تھا تو عزیز السلام نے فرمایا کہ ہماری طرف سے علی لکھیں گے علی لکھنے لگے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ ہے تو سحیل بن عمر فوراں وہاں روکا اس نے کہا جی یہی جو ہماری لڑائی ہے آپ یہاں لکھیں من محمد بن عبداللہ من محمد بن عبداللہ حضرت محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ ماردہ ہو رہا ہے اگر ہم نے یہ مان لیا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ تو پھر لڑائی کس بات کی یہی تو ہم مانتے نہیں ہیں کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے نعوذ بللہ ہم انہیں محمد بن عبداللہ مانتے ہیں عبداللہ کے صاحب زادے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ آپ کے وارد اگرامی کا نام لیا تو اس لئے نے فرمایا کہ علی یہ جو تم نے آگے لکھا ہے رسول اللہ اس کے اوپر کلم تھے اللہ اکبر دیکھا یہ کتنا کتنا بڑایا کے امتحان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا آپ نے عزیز علیہ السلام میں اپنے کلم کے ساتھ رسول اللہ کے نام پہ کٹھا لیے سبحان اللہ یہ بھی محبت کا ایک پہلو اور ایک منظر نام ہے ایک حضرت عمر والا محبت کا منظر نام ہے اور ایک حضرت علی کا یہ محبت کا منظر نام ہے کہا یاسع سلام اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات پاک کے لیے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ عزت دیکھی نہ عبرو دیکھی نہ ماغ دیکھا نہ اولاد دیکھی نہ استعداریاں دیکھی ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے صرف چہرہ بددہہ کو ہی دیکھا تو ہم اپنے کلم کے ساتھ میں اپنے کلم کے ساتھ سرکار کیسے یہاں پر اس کے اوپر کراس لگا دوں کاٹ دوں سرکار نے فرمایا اچھا علی یہ تیری محبت ہے کلم مجھے دے میں اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر ایسے نشان لگا دیتا ہوں انہوں نے کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے آپ کر لیں لیکن علی یہ نہیں کر سکتا یہ ہے عدب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دوران جب یہ معاملہ طے ہو رہا تھا کیونکہ صلی اللہ دیبیہ کافی یہ بڑا لمبا موضوع ہے انہیں مخصر کر رہا ہوں انتہائی مخصر اب اسی دوران جو شخص معاہدہ کر رہا تھا سحیل بن عامر اسی کا بیٹا حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ مسلمان ہو گئے جو معاہدہ کر رہا ہے مین اس میں جو کسٹوڈین ہے اسی کا بیٹا حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کے پاس آ گیا اب جب یہ معاہدہ ہو چکا تو سحیل بن عامر اسلام کے پاس کہ جناب ہمارا معاہدہ تہہ ہوا ہے تو آپ اس معاہدے کے تحت میرے بیٹے ابو جندر کو واپس کرنے کے پابندھے اب یہ ایک بڑا منظر تھا اور بڑا ایک امتحان تھا اب سارے کہہ رہے ہیں جیسے علیہ وسلم ابو جندر مسلمان ہو کے آیا ہے اور ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے تو جب یہ اس کے حوالے کریں گے ان گافروں کے ظالموں کے یہ تو بڑا ان کو تکلیف دیں گے انہیں ماریں گے پیٹیں گے سزا دیں گے اور مجبور کریں گے کہ واپس آؤ ہمارے پرانے مذہب پر جو ہمارے اباؤ اجداد کا بتوں کا مذہب ہے آؤ اس پر تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اب معایدہ ہو چکا ہے ابو جندر کو آپ نے واپس فرما دیا اب جو ہی واپس کیا گیا تو ان ظالموں نے فوراں آپ کے آتوں میں بیڑیاں ڈالی اور وہیں سے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رنجیدہ ہیں لیکن یہاں پہ ایمان والو یہ بات بھی دیکھیں کہ کومیٹمنٹ کیا ہے سرکار نے جو پھر اہد کیا اس اہد کو اور اس صلح نامہ کو اور اس کومیٹمنٹ پہ آپ نے کتنا عمل کر کے دکھایا لیکن آنکھوں سے اتھرو جاری تھی وہ محبت تھی وہ پیار تھا سامنے وہ جان بوچھ کے مسلمانوں کو رسوا کرتے تھے تنگ کرنے کے لیے بڑا مارا پیٹا لیکن حضرت ابو جندل کے بارے رضی اللہ تعالی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بھی لفظ مو سے نہ نکالا انہوں نے کہا اب مجھے سزا دو مارو پیٹو انہوں نے کہا کہ جس پر تم ایمان لے آئے ہو تو اسی نے تمہیں واپس کر دیا ہے پھر بھی اس پر ایمان رکھتے ہو انہوں نے کہا یہی تو میرے پیارے نبی کی محبت اور ان کا کمال شخصیت کا پہلو ہے کہ میں ان کا ہو چکا ہوں لیکن جب وعدہ کیا ہے تو مکافروں پھر بھی وعدے کی وفاداری کر لیں اب تو میرا ایمان جب واپس تشریف لے گئے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ کسیٹ کے واپس لے گئے پھر ایک لمبہ واقعہ ہے پھر آپ کو موقع ملا پھر آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی اور اس کے نتیجے میں ایک ابو جندل آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کئی اور ابو جندل بھیج دی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اگری آیت اس کے حوالے میں بڑی اہم بات ہے اسی دوران ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام کلسو یہ اقبہ بن نبی محیط یہ بھی بڑا ظالم قسم کا برا کافر تھا یہ اقبہ بن نبی محیط وہی ہے جس نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام پر دوران نماز آپ کے پست مبارک پر اوجری ڈال دی تھی یہ وہ بدوقت شخص تھا اقبہ بن نبی محیط اس کی بیٹی اندازہ کر رہے اب انہی کے گھر سے ان کی بیٹی جن کا نام تھا ام کلسو وہ مسلمان ہو گئی اور وہ اسلام کی بارگاہ میں آ گئی اب یہ آئے کہ جناب ہمیں یہ ان کو واپس کریں ابھی یہی بات ہو رہی تھی چونکہ وہاں عورتوں کا ذکر نہیں تھا مہیدے میں وہاں مہیدے میں امام بخاری پورا مہیدہ لی انہوں نے ذکر کیا ہے امام بخاری نے اس میں حدیث ہے راجلون کے لفظ ہیں کہ جو آدمی راجلون جو آدمی سرکار نے فرمایا ہماری جو کومنٹمنٹ ہوئی ہے وہ آدمیوں کی ہوئی ہے عورتوں کی نہیں ہوئی اسلام کتنا غیرت والا دین ہے یہ بھی ساتھ دیکھیں اب اس پر پھر جو ہی یہ بات ہوئی فوراں یار مبارکہ نازل ہوئی جبریل حضر خدمت ہوئے اور انشاد ہوا فرمایا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس مومن مہاجر عورتیں آ جائیں تو فرمایا ان کو اچھے انداز سے پرخ لو اور اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے کہ وہ مومنہ ہو سکی ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُومِنَاتِ اگر تمہیں بھی یہ یقین ہو جائے کہ یہ واقعی ایمان لے آئی ہیں تو فرمایا فَلَا تَرْجِوْهُنَّ إِلَى الْقُفَّارِ فرمایا عورتیں واپس نہیں کر لیں مرد واپس کر دیئے اس پر آیت بھی نہیں آئی نہ اس پر ریزیکشن لگی ہے لیکن عورتوں کی جب بات آئی تو قرآن کی آئے مبارکہ ناصل ہو گئی فرمایا نہیں امِ کلسوم بین اکبہ بن نبی محید کو آپ واپس نہیں کریں گے یہ آپ کے پاس ہی رہیں گی اب ظاہر ہے ان کا وہاں پر اگر کوئی نکاح ہے یا نکاح نہیں ہے دونی صورتیں ہیں دو صورتیں ہو سکتے ہیں اللہ نے پورا اصول بنا کے ایمان والوں کو ہمیشہ کے لیے اطاف فرما دیا فرمایا اگر یہ ان کی بیوی ہے تو اس کے بدلے میں انہیں تم پیسے دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس پر اور اس کا وہاں سے تعلق ختم کروا کے اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد کوئی مسلمان مرد ہے وہ ان سے شادی کر لے تاکہ ان کو عزت مل جائے ان کا وقار باقی رہے اور دوسری بات جو یہاں فرمائی گئی فرمایا اگر تمہاری کوئی ایسی عورت ہے اے ایمان والوں دائرے پہلے کافر تھے اب مسلمان ہو گئے لیکن بیوی مسلمان نہیں ہوئی وہ کافرہ ہے تو فرمایا اگر وہ کوئی تقاضہ کرے کسی مال کا جو تم نے اس سے حکمہر کے حوالے سے رکھا ہوا تھا فرمایا اس کو وہ دے کر رخصت کر دو کیونکہ اب وہ تمہاری نہیں رہی وہ ابھی تک کافرہ ہے فرمایا اس کو اپنے نکاز سے نکال دو تاکہ وہ کافروں کے پاس چلی جائے اور وہ کافر جن کے ساتھ وہ محبت کرتی ہے اس دین تمہارے سے محبت نہیں رکھتی وہ انہی کافروں کے پاس چلی اب اس میں ایک بات واضح کر دوں میں کہ کافر کافرہ جو عورت ہے اس کا نکاح جو ہے وہ مسلمان مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس سے یہ آیت مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہے لیکن جو اہلِ کتاب ہیں اہلِ کتاب اس کو قرآن نے تصریف فرما دی ہے اہلِ کتاب جو عورت ہے یعنی وہ اہلِ کتاب دو ہی اب ہیں عیسائیہ ہے یا یہودیہ ہے تو اس کے ساتھ اسلام نے شادی کی اجازت عطا فرمائی ہے لیکن اس میں بھی مستحصد یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی عورتوں کی تعداد قصرت سے ہے تو زیادہ جو ترجیح ہے وہ مسلمان عورت کو دی جائے لیکن کافرہ عورت جو ہے اس پر قرآن کی نس آگئی ہے اب کسی بھی کافرہ عورت یا مشرقہ عورت جو ہے اس کے لیے کسی طور پر بھی مرد مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور اسی طرح اسی آیت میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی مومنہ عورت کسی کافر کے لیے جائز نہیں ہے سبح سمجھا گی یہ یہ اس آیت مبارکہ بیس کی آگے وضاحت ہے وقت ہو گیا اس پر چلے پھر اگلی نشست میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطاف فرمائے آمین وما علینا اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی